سپریم کورٹ پر پورا پروسہ ہے اس کے بعد جو بارتہ سرکار ہے جس کا بریج موسر کے سرور ہاتھ ہے اس سرکار پر پروسہ نہیں ہے ہم نے بیریگیر نہیں تھوڑے ہمیں تھوڑا بھی راستہ نکلنے کے لیے نہیں دے رہے تھے اس کے بعد تو پھر اپنا راستہ تو بنانا ہی تھا آپ لوگ پولیس کی بات نہیں مان رہے ہیں نہیں ہم تو پولیس کی بات مان رہے ہیں ہم جس بات کے لیے آئے تھے وہاں پہ جانے نہیں دے رہے تھے پھر تھوڑا راستہ تو منانا پڑتا اب ہم نہیں کھلائیں گے اپنی بیٹیوں کو ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ بیٹیوں کو اب جلسے یہ بیٹیاں بیٹی ہیں کل کو میری کوتب ہوتی ہے میری بیٹیاں بھی بیٹھیں گی ایسے ایسے رات ہوئے اندھیر نگری چوپٹ راجہ وہ دیکھ تو اندھیر نگری چوپٹ راجہ کا بھی مہار آجا نمسکار میں پریانکہ آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز اس وقت دلی کے جنتر منتر پہ ہو نگری چوپٹ راجہ بیٹیوں کے سمرتن میں کسان دھرنا دے رہے ہیں اور اب چاروں طرف سے پورے دیس کے لوگ ایک جھوڑ ہو چکے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ کسان ہے ان سے بات چیت کریں گے آپ لوگ کب آئے ہیں آپ پہ آج ہی آئے ہیں آئے ہیں گرداسپور سے اور ہمارا گاؤں ہے جو پاکستان بٹر کی ساتھ پر پڑتا ہے اور جو ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں پینا انہوں نے بہت انہوں نے گلت کیتا ہے انہوں نے سپریم کورٹ درباجہ کھڑا کھڑا پہ پورے ثبوت لے کے کہیں جیدے تھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور پارتصر کار جیڑی ہے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اب کیا مانگ ہے آپ لوگوں کی مانگ ہے اس کو گریفتار کر کے گریفتار کر کے اس کو جو پرچہ بانتا ہے پرچہ ڈال کر اس کو جیل میں ڈال دے سپریم کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف آئی آر درج ہو چکی آپ ہٹ جانا چاہیے سپریم کورٹ پہ پورا بھروسہ ہے اس کے بعد جو پارتصر کار ہے جس کا بریج موسر کے سرور ہاتھ ہے اس سرکار پر بھروسہ نہیں ہے کیوں ایسا کیا ہے نیا کر رہے گیا بلکل پارتصر کار نیا کر رہی ہے اور ان بیٹیوں کو یہ انصاف ملتا ہو ایتھ ایتھ جو پرچہ ہے وہ گھر سے باہر نہیں بیٹھنا چاہتا سو پارت کی بیٹی ہیں شرکوں پر بیٹھی ہیں انہی آئے ہیں تاہی بیٹھی ہیں تو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے بریج موسر کی گریفتاری میں اس کو کیسے لیکھتا ہے گریفتاری میں اس لئے دیر لگ رہی ہے اس کے اوپر بہت بڑے بڑے لیڈروں کا ہاتھ ہے اس لئے بیٹیوں کو انصاف نہ دینا کہ لیڈروں کا ہی نکامی ہے تو کب تک بیٹھے رہیں گے آج تو چلے جائیں گے دوبارہ جب موقعہ ملا تو پھر ہی تر آئیں گے جو پارتی کسان یونین سرسا جی ولو سنجوکتہ کسان موٹا گہر آئی نیتک ولو سانو جو حکم ہویا ہے ٹریکٹر ٹرالیاں لے کے جب پہلے بات رہا تھے بیٹھی وہ میں بیٹھ جاؤں کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں ہاں پتھان کورٹ سے آئے ہیں میں نے گرداد سپر پتھان کورٹ سے تو کیا لگ رہا ہے پیٹیوں کے نیائے میں اتنی دیری کیوں میں وہ دیں گے نیائے تجور دیں گے جو سپرین کورٹ کا آرڈر ہے اس کا مطابق نیائے جرور ملے گا آپ لوگ صبح آئے ہیں آپ پہ تو آپ لوگ بیریکیٹ توڑ دیئے کانون ہاتھ میں لے رہا ہے آپ لوگ ہم نے بیریکیٹ نہیں توڑے ہمیں تھوڑا بھی راستہ نکلنے کے لیے نہیں دے رہے تھے اس کے بعد تو پھر اپنا راستہ تو بنانا ہی تھا آپ لوگ پولیس کی بات نہیں مان رہے ہیں نہیں ہم تو پولیس کی بات مان رہے ہیں ہم جس بات کے لیے آئے تھے وہاں پہ جانے نہیں دے رہے تھے پھر تھوڑا راستہ تو بنانا پڑتا اگر نہیں نکلتے راستہ بنا کے تھی تو وہاں سے باپس بھی دیتے پھر ہمارا اتنی جو ہم لاسٹ بورڈر کے پاس سے آئے ہیں پاکستان کا بورڈر کے پاس سے آئے ہیں پھر ہمارا انہی کا کیا فائدہ تھا جب ان کے بہنوں کے لیے ہم آئے تھے ان صاحب دلوانے کے لیے وہ تو ہمیں ان سے بات کرنے کے لیے نہیں آنے دے دیتے پھر ہم نے تھوڑا راستہ بنایا ہمارا بودی جی پہ بروسہ نہیں ہے کیا نہیں نہیں بودی بی جی پہ تو بلکل کسی کو بروسہ نہیں دیکھو آج کتنے دن ہوگے ان بچاری بیٹیوں کو شڑکوں پہ جب یہاں پہ کسانوں کا ان اور کھڑاری روڈ پہ گھوم رہے ہیں بیٹھے ہیں دن رات ان کو کیا فائد ہے کہ صرف ایک کمیٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لوگ بیٹھے ہیں جیسے بکری بکری جتھے بندیاں کسان جتھے بندیاں جو بھی ہمارے پنجاب سے ہریانہ سے جو پیسے ہلاک لکھ جتھے بندیاں آئے ہوئی ہے جب تب کہ ان کو نساب نہیں ملتا تب تک ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہاں سے آیا کیا لگ رہا بیٹھوں کو نائے میٹھ نہیں دے رہی کیوں ہم نائے نہیں ملے گا کیوں اپنے سپرنگ بوٹ نے بھی بول گیا کھل میں اپنے کھلاڑی کا باپ ہوں انٹرنیشنل ہاکی پوزہ میری بیٹی کا نام پوزہ چوڑری اب ہم نہیں کھلائیں گے اپنی بیٹیوں کو ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ بیٹیوں کو پیلے ہیں اب جل سے یہ بیٹیاں بیٹی ہیں کل کو میری کوتب ہوتی ہے میری بیٹیاں بھی بیٹھیں گی ایسے ایسے ہی رات ہوئے اندھیر نگری چوپٹ راجہ وہ دیکھتو اندھیر نگری چوپٹ راجہ کا بھی مہا راجہ کوئی بھی آؤ کوئی گسو سا دودھ کو دولیں ہم آئیں گے تو ہمارے کو تو فاسی ہونی ہے پکا اب کیا جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ تھا وہ صحیح نہیں ہے نہیں نہیں کوئی سارا نہیں کوئی وہ نہیں تھیز تاو دیویلال ہم بھی آرے سے ہے آرے سے ہے تاو دیویلال کے خات تاو دیویلال کے خات بن دے ہیں اجھے کو بورٹ دیتے دے اب نہیں رہیں گے آرے سے اس کو کبھی بورٹ نہیں آپ بندے رہے ہیں تو کیا بیجیبی میں مہیلہ سمان نہیں ہوتا وہ کبھی سمجھتا ہی رانی تھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی میری میسیج میں اڑڑ پڑھتے تھے میں نے یہ کیا دیکھ رہا ہے وہ ساس بھی کبھی بہو تھی میں تو بھی ایک دین آئے گی میں ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یہاں بیٹھنا پڑے گا ہمیں اتنا بھی سواسنی تم ہو تھی آپ کبھی سوچے تھے کیا کہ گولڈ میڈلیس جنترمن تک پڑھتے ہیں نہیں نہیں ہم تو بہت سامان ہوتا تھا ہماری بیٹی آراتی تھی میری بیٹی خود بھی چیمپین بنی نیشنل چیمپین بنی بہت وہ تھا پر اب نہیں اب تو ہم چھک چکے ہمارے 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 گلی باری سرکار ان کو شننے کو تغیاب ہی ہیں جو کیس بات کا ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے فروج پر پنجاب سے پنجاب سے آپ کسان بھی اُتر آئے ہیں کیا لازم بیٹیوں کو نیائے مل پائے گا دیکھئے نا اپنے مند سے کہاں پہلا تک کسانہ نیائے لگیا بہت سامانہ لگا کیا ہے آپ کو ایک سزا ملے گا دیشتی چھان ہے یہ بیٹیاں ہے دیش کی بیٹیوں کے ساتھ جیسے بلدکار جیسے کہ اس مرنے لگ جانے تو کیا بنے گا اس دیش کا کیا بنے گا اس دیش کے جڑے منتری نے اس دیش کے آگوں نے کوئی نہ بیٹیاں دی راکھی نہیں کر سکتے تا انہوں نے من مانیاں کر سکتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کسانی یونین کرانتی کری کسانی یونین وہ لوگ نادان صاف دیوا سے ایسے ترمید میں چپو کی تو آپ لوگ صاف طور پر دیکھ پائے ہوں گے تمام کسان تمام کسان دیلی کے جندر منطر پہ اچھا رہے ہیں اور اس کسان کہہ رہے ہیں کہ انہیں بیریکیٹ سے روکا جا رہا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تمام کسانیاں پہ آئے ہوئے ہیں اور لگا تارمان کر رہے ہیں پرشلوسن کی گرفتاری کی یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان تمام کسان سے ایک جھوٹ ہوں گی اور تب تک بیٹھی رہیں گی جب تک ان بیٹھیوں کو نیا نہیں مل جاتا پرشلوسن کی گرفتاری نہیں ہو جاتی اس خبر پہ آپ بھی کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں درنے والد